حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کام پر جان دینا صحابہ کو کتنا زیادہ محبوب ہوگا اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے امتحان لیتے تھے دو چیزوں میں ایک ہماری بات پر یقین کتنا ہے اور ایک ہماری لاحوے دین پر حمل کرنے سے کامیابی کا یقین کتنا ہے اپنی ذات سے متعلق بھی آپ نے صحابہ کے تعلق کے امتحان لیا اور دین سے متعلق یعنی جو احقام آپ لے کر آئے ہیں ان احقام کو کس حد تک پورا کر سکتے ہو اس کا بھی امتحان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اور اس سے معاملہ تیر ہو گیا آپ چلے قیمت دا کرنے کے لیے اور دیہاتی گھوڑا لے کر آپ کی پیچھے لوگ ملے دیہاتی سے کچھا گھوڑا بیچو گئے کہ ہاں بیچوں گا کتنے نے اتنے نے آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا ہوں دیہاتی نے کہا خدای سے قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا آپ مرمایا کہ نہیں میں خرید چکا ہوں اس نے کہا کہ اگر آپ خرید چکے ہیں تو گواہ لائیے اس پر گواہ کو نہیں اور گواہ کو نہیں تھا معاملہ آپ کے اور گھوڑے والے کے درمیان ہوا حد خزیمہ نے ثابت ربی اللہ ہم سے دیگر رہے دے دیکھا کہ دیہاتی کہتا ہے کہ گواہ لاؤ اور آپ فرما رہے ہیں گواہ کوئی نہیں تھا معاملہ آپ کے درمیان ہوا ہے حد خزیمہ نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بھڑا اس سے یقینا خرید دیا تھا حالیٰ کہ یہ موقع پر موجود نہیں ہے آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دے دی اس سوال کا مقصد حد خزیمہ کی گواہی کا انکار نہیں تھا بلکہ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ خزیمہ اگر ہم تم سے اس وقت یہ بھی کہیں کہ تم نے موقع پر نہیں تھے تم نے گواہی کیسے دے دی تو تمہیں گواہی دے دی میں کوئی شک تو نہیں ہے تمہیں گواہی دنے میں کوئی شک تو نہیں ہے یعنی جس معاملے میں تم موجود نہیں تھے اس معاملے میں صرف ہمارے کہنے کے وجہ سے گواہی دینے میں کوئی شخص تو نہیں ہے آپ کے سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے پوچھنے کے بعد خزیمہ کی گواہی میں کوئی کمزوری یا کوئی تردد تو نہیں پیدا ہوگا چلو غور کرنا پڑا یہ سوال بطور اعتراض جنی تھا بلکہ یہ سوال بطور اختبار جی تھا بطور امتحان تھا بطور اعتراض نہیں ہے خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ہڑے سے خلیل دیتا فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی آج کے بعد جس مورقے بر جی گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دوں کے برابر معنی ہے میں نے عز کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک امتحان یہ بھی تھا صحابہ کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ تمہیں ہماری مقابلے میں کسی اور ستنی محبت تو نہیں جتنی محبت ہم سے ہونی چاہیے اور یہ مقابلہ آپ کی محبت کا مقابلہ لوگوں کے عابس کی فطری محبت سے تھا اسے فطری محبت جو لوگ عابس میں ہوتی ہے نا باپ بیٹے میں میہ بیوی میں باپ بیٹے میں اور میہ بیوی میں فطری محبت ہوتی ہے نا اس فطری محبت پر بھی ہماری محبت کو ترجیل دیتے ہو یا یہ سوال ہے یہ نہیں جس چیز کو دل چاہا سنت کی اسے اختیار کر لیا جس کو دل نے چاہا چھوڑ دیا بلکہ آپ نے اپنی محبت کو لوگوں کے عابس کی فکر محبت پر بھی مقدم ہے یا نہیں اس کا آپ نے صحابہ کے بھی جاہاں دیا اس نے فرم کتنی روایتوں میں ہے کہ جاؤ اپنی ماں کا سر لے کر آؤ ابھی جاتا ہوں جاؤ اپنی باپ کو قدر کر کے آؤ کہ ابھی جاتا ہوں ہوتی ایسی پلٹے آپ مگنی یہاں آؤ ہمیشہ نہیں بھیجا گیا کہ ہم قطع رحمی کریں قطع رحمی ہم تو سر رحمی کے لیے بھیجے گئے ہیں تو ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ جو دین ہم لے کر آئے ہیں اس دین کے بارے میں تمہارے دنوں کوئی شب تو نہیں ہے کوئی تردد تو نہیں ہے اس سے یعنی جاہت تیس سے اعداد پیدا ہوتی ہے یہ انتہان تھا کہ اگر ہم کل تمہیں کوئی حکم ایسا کریں جو تمہاری چاہت اور تمہارے والدین اور تمہارے عزاقاری کے چاہت کے خلاف ہو حضرت سعید ربی اللہ علیہ وسلم سے قوم کے خلاف جو فیصلہ کروایا ہے ساری قوم اس میں جزار میں تھی کہ حضرت سعید ربی اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کریں حضرت سعید ربی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم ایک طرف آپ نے قرمایا کہ اللہ کہاں کبھی ہی فیصلہ ہے یہ فیصلہ سعید نے کیا تو مجد رجے کرنا تھا کہ حضرت سعید ربی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کسی محبت تھی صحابہ اکرام کا رونا جب یہ مشہور ہو گیا تھا اور حضرت دین ان عزو بللہ حضرت سعید ربی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے آپ کی خبر سن کر ایک عورت حالکہ کیا عورت اور کیا اس کی حمد عورت کا سمالنا مشکل ہوتا ہے کسی حادثے میں مرد کے مقابلے میں لیکن کیا صحابیات بھی کیا تھی جیسا ایمان تھا ویسی حمد اور جیسا ایمان ویسی آپ سے محبت کسی حرات ہیں زمانے میں تو کوئی حادثہ ہو جائے تو اور تو کسی ماننا مشکل اور صحابیات ایسی اللہ کا اکر گھر میں بچہ بیمار اور بچے میں انتقال ہو گیا چھو انتقال ہو گیا مسلم کہ بچے میں انتقال ہو گیا اب خیاب گیا شوہر باہر سے تھکا رہا آئے گا تھکا رہا آئے گا حادثے کی خبر سنے گا تو نہ کھانا کھائے گا نہ مجھ سے ملے گا لہذا بچے کے جنازے کو شپا دی شوہر آیا گھر میں پوچھا بچے کے حالے کہ ہاں پہلے سے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شکون ہے بچے ہی ہیں کھانے کا انتظام کیا کھانا پیش کیا اس نے کھانا کھایا پھر بیمی نے خوب اپنا سنگار بنا سنگار کیا اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اور شوہر سے ملی اور اللہ کی شان ایسی ملی کہ اس رات میں حمل بھی ہو گیا ایک بچے کے جنازے رکھا ہوا دوسرے بچے میں لوگ دوسرے بچے کا حمل بھی ہو گیا اس سے بھی فارغ ہو گیا جب سب کہیں سے فارغ ہو گئے تو کیا خیال ہے اگر ہم کسی کے گھر سے کوئی چیز عاریتاں مانگیں کوئی برطن کوئی چیز استعمال کے لئے پھر وہ اس کا مالی کا اپنی چیز واپس مانگنے لگے تو دینے کا حق ہے نا کہ ہاں دینے کا حق ہے بلکل تو بھی سکتے کہ بس بچے کو بھی ایسا ہی خیال کر کیا اس حولت کی حمل کہ شوہر کو احساس بھی ہنے دیا گھر بچے کا جنازہ رکھا ہوا اور کیا صحبت کی ہو گی اس نے اس غم کے ساتھ رات میں لے تھے کہ ہاں کہ اللہ تمہاری اصلاحاتیں برکت دے اس پر اللہ تعالی نے ایسی اولاد دی کہ ان کے اولاد میں سارے حفاظ تھے سارے بیٹے سارے بیٹے حاکھ میں ان کے اولاد میں سارے بیٹے حاکھ ایسی عورتیں ہوتی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ سارا بھرانہ ختم ہو گیا ایک عورت کا لیکن اس کو میدان احد میں کسی کی پرواہ نہیں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالی نے کہ جب احد کا دن ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مشہور ہو گیا لگے کہنے لگے عزو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اس خبر کے پھیلتے ہی مدینہ مغورہ میں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی عورتوں کے اپنے گھروں کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی انسان میں سے ایک عورت جو پردہ نشین تھی پردے کے ساتھ دکھ لی گھر سے نکلی تو سب سے پہلے دیکھا کہ میدان میں لاش پڑی ہے باپ تھی آگے بڑھی تو میدان میں لاش پڑی ہے بیٹے اس سے آگے بڑھی تو دیکھا کہ شوہر پڑے ہوئے ہیں قتل ہوئے اس سے آگے بڑھی تو دیکھا ساگا بھائی ان سب کو ایسے گزر گئی ان سے جیسا ان کو دیکھا ہی نہ ہو جس کے پاس سے بھی گزرتی پوچھتی لوگوں سے کہ یہ کس کا ہے کس کی لاش پڑی ہے پوچھتی لوگوں سے کس کی لاش ہے لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ ہیں اور یہ آگے تمہارے بھائی ہیں اور یہ اس سے آگے تمہارے شوہر ہیں اور یہ تمہارا بیٹا ہے ان کے جواب میں پوچھتی کہ یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا آپ کے کیا خبر ہے صحابہ کہتے ہیں ہاں آگے ہیں آپ آگے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ تک پہنچ گئی اور آپ کے کتے کا کنارہ پکڑ کر یہ کہا کہ میرے باپ آپ کے قربان ہیں یا رسول اللہ اگر آپ محفوظ ہیں اور آپ حیات ہیں تو مجھے پروا نہیں کہ کون ہلاک ہوا کون قتل ہوا مجھے کوئی پروا نہیں ہے کہ کون ہلاک ہوا کون قتل ہوا اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی کی پروا نہیں ہے صبیر علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا مدینہ مردان محفوظ کے دین اور صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ باقی نہیں رہا تھا یہاں تک کہ میدان جنگ میں شہداء کی تعداد بڑھ گئی ایک چیخنے والے نے اعدان کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا عورت اپنے گھروں میں رونے لگی ایک عورت نے کہا عورتوں سے کہ رونے میں جلدی نہ کرو میں خبر لے کر آتی ہوں جلدی نہ کرو رونے میں میں خبر لے کر آتی ہوں چنانچہ یہ عورت نگلی میدان کی طرف اس کا کوئی فکر اور غم نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے کے ایک روایت میں ہے سارے میں لوگات سرماتے ہیں کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے حضر بنو جا رہا گیا دینار ہے اس کے شوہر اور اس کا بھائی اور اس کا باپ یہ تینوں شہید کر دیا گئے تھے حضر کے میدان میں جب اس عورت کو ان سب کی شہادت کی خبر دی گئی تو اس عورت نے ان میں سے کسی کا حال نہیں پوچھا بلکہ اسے سے پہلے یہ کہا کہ یہ بجلا ہو کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ اے فلانتے ماں اللہ کا حبیر خیریت سے ہیں وہ الحمدللہ ہے اے صحیح دے سب سے چاہتی ہے اس عورت نے کہا نہیں مجی اتمنان نہیں ہوگا جب تک تو مجی دکھنا نہیں دو گے جب تک آپ کو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھوں سے مجی اتمنان نہیں ہوگا چنانچہ اس کو بتلایا گیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں یہاں تک کیا آپ کو راست پہنچی اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا کہ آپ اگر حیات ہیں تو پھر ہر مسئیبت آسان ہے آپ اگر حیات ہیں تو ہر مسئیبت آسان ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر رہت کے دن تیر چلا رہے تھے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر طلحہ کے پیچھے تھے حضر طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ڈھال بنے ہوئے تھے اور یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے جب یہ کوئی تیر چلاتے جب یہ خود کوئی تیر چلاتے رضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دیکھتے بلند ہو کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں جاگی کہاں جا کر گرا ہے لیکن جب آپ اوپر ہوتے تو ابو ترحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا سر اوپر کر لیتے کہ کہیں سانوے سے آنا والا تیر آپ کے نہ لگ جائے ابو تلحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تلحال یہ فرماتے کہ میرے ماں بابا آپ کو قربان ہوں آپ اوپر نہ اٹھئے آپ میری آر میں رہیے ایسا نہ ہوتے تو تیر آپ کو پہنچ جائے میری گردن آپ کی گردن کے مقابلے میں ہے یعنی میرا سینہ آپ کی سینہ کے مقابل ہے آپ کی حفاظت کیلئے ابو تلحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوڑ بنائے ہوئے تھے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں سے تیروں کو رکھنے کے لئے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ میں بہت طاقتور ہوں یا رسول اللہ میں بہت طاقتور ہوں آپ مجھے جس طرف چاہیں اپنی ضرورت کے لئے پھیر دیں اور جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں میں اس کے لئے تیار دوں قضائر بن محمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان حدیہ میں دی گئی آپ نے وہ کمان مجھے عطا فرما دی اور حق دی میں اس کمان سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دشنوں پر تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کمان کی کا کنارہ ٹوٹ گیا کمان کا سرہ ٹوٹ گیا تیر تو چلا نہیں سکتا تھا لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا کھڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے چہرے سے تیر روکتا تھا جو بھی تیر آپ کی طرف آتا میں اپنا چہرہ اس تیر کے سامنے کر دیتا کیونکہ میرے کمان ٹوٹ گئی تھی میں تیر چلا نہیں سکتا تھا لیکن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیروں کو روکنے کے لیے آپ کے بعد صدحال بنا ہوئے تھا جب بھی کوئی تیر آپ کی طرف آپ کے چہرے کی طرف آتا میں اپنے سر کو گھما کر آپ کے چہرے کے سامنے کر دیتا تیروں کو کی طرف آتا میں اپنے سر کو گھرناتا جو بے موسیقی